اور آنے والے لوگ سبھات چناووں کو دیکھتے ہوئے بی جے پی دیش بھر میں پھر موڈی چہرے کو بھرانے میں جھڑ گئی ہے اسی کڑی میں کانفور پہنچے کیندری منطری مختار ابباس نقوی نے پردان منطری مریندر موڈی کو وکاسواد کا راستروادی ادھنائک بتایا انہوں نے کہا کہ اپنی اس چھوی کے چلتے یہ مقصر راجونیتک اے سائشنوتا کے شکار ہوتے ہیں میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے نقوی نے کاندر سرکار کی چار سال کی اپلمدھیوں کو آب بخان کیا ویپکش پر جم کر حملہ بولا نقوی نے کہا کہ موڈی سرکار کے جہتیباد، سمردائباد اور شیطرباد کو ختم کر کے وکاس کے نئے آیام جو ستھابت کی ہیں وہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہے گجرات سے لے کر کے اور دلی تک کے اور ان کے سفر میں دیکھئے تو ہر پل ہر سمیہ جو کچھ ہمارے تھکے، ریجیکٹیڈ، پولٹیکل سسٹم کے لوگ ہیں وہ کس طرح سے ان کے وکاس کی یاطرہ کو بازید کریں لوگوں کے وکاس کی جو گاڑی کو آگے بڑھانے کا کام موڈی جی کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے پڑھنی سے اتارنے کی کوشش کی جائے اور کس طرح سے دیش کے پروگریس پر پلیتہ لگائے جائے یہ لگاتار کوشش ہوتی تھی آپ کو یاد ہوگا موڈی جی کو کینڈر میں جنتہ کے جنادیش سے جنتہ کے آشرباد سے ستھا میں آئے ہوئے ایک مہینے بھی نہیں ہوئے ہوں گے دلی میں ہی آپ نے سنا ہوگا کہ اصحی شورتہ بہت بڑھ گئی ہے ان ٹولمنس دیش میں بہت بڑھ گیا ہے کچھ لوگ آوارڈ واپسی کرنے لگے پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکال کر کے انگریزوں کے سمیہ کے آوارڈ کہنے لگے کہ موڈی جی آپ کو ہم واپس کرنے آئے ہیں تو اسی لئے میں نے کہا جو پولیٹیکل انٹولمنس ہے راجنیتک اصحی شورتہ ہے اس کے سب سے بڑے اگر شکار کوئی ہے تو خود پردان مندی نویمو دی جب ہمیں ویراست ملی ہے تو ویراست پوری طرح سے ناکانیوں سے بھری بھی ویراست ملی ہے برشتہ چاروں اور گھوٹالوں سے بھرپور ویراست تھی اور اس وقت ہم لوگ کہتے تھے کہ اور اس وقت ایک کہاوت تھی کہ اس دور ترقی کے انداز نرالے تھے چوترفہ کرپشن تھا ہر اور گھوٹالے تھے جہاں دیکھئے ادھر لوٹ جہاں دیکھئے ادھر لوٹ کو سوپرٹیشن چھوٹ آج جو ہے وہ ہم نے سکاراتمک ماہول بنایا